دیکھئے پارٹی بڑھانے کے لیے ہم کو جو جو کام کرنا ہے ہم کریں گے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ واپس سے کانگریس پارٹی جائن کریں تاکہ ہم کو آج سب سے بڑا حمال پاس ٹاسک جو ہے اس مہایتی سرکار کو ہرانا ہے بات ہو رہی تھی دکٹر غفار خادری صاحب کی بات ہو رہی تھی اب جیسے اگر وہ آ جاتے ہیں کانگریس میں یا کانگریس سے اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیت کے خریب چلے جائیں گے کیونکہ ڈاکٹر غفار خادری ایک الگ شخصیت نام اس کے علاوہ کانگریس کا ایک بڑا پاور دیکھئے انہوں دو ٹائم ایم سے لڑے ہیں لیکن جیت کے تو نہیں آسکے ہم یہاں پریانکا گاندی جی کا روڈ شو کرنے والے ہیں راہل جی کی ایک سبا لینے والے ایک سیٹ سے ہم دیکھیں گے کشنجن تنوانی جی ہے پردیف جیسوال جی ہے اور انتیاز جلی صاحب کا نام بڑا زوروں میں وہاں سے آنا ہے جاوید خریشی ہے اس بار دوہزار چودہ کی لڑت سمجھ میں آ رہی ہے کیا آپ کے لگ تو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آرنگ آباد اپ ڈیٹس میں ہوں علتا فسین ویدان سبا کی تیاریہ پوری طرح زوروں میں ہے ہر امیدوار ہر پارٹی اپنا امیدوار میدان میں اتار چکی ہے اب بہت جلد الیکشن ہونا ہے آنے والے وقتوں میں کس کی سرکار بنے گی کس کے سیٹے زیادہ ہوگی اب یہ ساری میدان آپ لوگوں کے سامنے اسی کے چلتے خاص بات ایسی ہم نے دیکھی ہے کہ آرنگ آباد کی الیکشن کو لے کر پورو مہاراست کی نظریں ہر وقت یہاں پر لگی رہتی ہے خاص بات ایسی ہے کانگریس کی طرف سے ایسے امیدوار میدان میں اس بار اترنے والے ہیں ایسے لوگ ٹکٹ مانگ رہے ہیں جو پچھلے چھتیس سالوں سے پارٹی کا دامن سمالے ہوئے ہیں پارٹی کے کئی لوگ آئے کئی لوگ چلیں گئے کئی اسے وقت آیا کہ کانگریس کو ہزاروں کے تعداد میں لوگ چھوڑ کر جا رہے تو اس وقت ایک نام ایسا تھا جنہوں نے اپنے پارٹی کا دامن نہیں چھوڑا اور اس وقت پچھلے چھتیس سالوں سے دامن سمالے ہوئے میرے ساتھ آج موجود ہے شیغ یوسف لیڈر صاحب انہوں نے بھی امیدواری مانگی ہے کانگریس سے میرے ساتھ جوڑے ہم ان سے بات کریں گے کیا ان کے عالی کمان سے بات ہوئی ہے ٹکٹ کو لے کر کس کا ٹکٹ آگر خیر فائنل ہو رہا ہے شہر اگڈیکشن سے بات کرنے کیلئے ہم لوگ آجیں گے ساتھ جوڑے سر ویلکم ہے آپ کا اورانگابات اپڈویٹس کے اندر آپ نے بھی امیدواری مانگے پچھلے چھتیس سالوں سے جیسا کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے ڈاٹا آپ کا دیکھ رہا تھا میں پچھلے چھتیس سالوں سے کانگریس کا دامن سمال ہوئے ہر بوت کی لیسٹ آپ کے پاس پوری تیاری آپ کے پاس ہے آپ نے سب سے پہلے ٹکٹ مانگا اس کے بارے میں بات کریں گے ہم نے میں آج دو سال تین مہنے ہو چکے ہیں مجھے اس اورانگابات شہر کانگریس کمیٹی کا عدیش بنے میں نے اس دو سال میں پورے ویدان سبا ویس ہم نے بوت کمیٹی پورے بنایا ہے پورے بی ایل ایز بنایا ہے میرے ویدان سبا مدیہ پورو اور پچھن میں ٹوٹل ایک ہزار بیس بوت آتے ہیں ہم نے پورے ایک بوت پہ دس لوگوں کے ساتھ ان کی موبائل نمبر ہم نے پورے ہمارا ڈاٹا ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ہمارے پورے بی ایل ای تیار ہے ہمارے منڈل سمیتی ہم کو جی آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ایک منڈل سمیتی کیلئے بولا تھا وہ بھی ہم نے پورے منڈل سمیتی بنائے ہم نے ہمیشہ ہمارے کانگریس پارٹی شہر میں ایکٹیو ہے اس لیے ہمارے پاس تینوں ویدان سبا سے تیرتالیس لوگوں نے ہمارے پاس فارم بھرا ہے ہم نے تیرتالیس لوگوں نے ہمارے سے اومیلواری منڈی ہے اور ہمارے کو سب چل رہا ہے بھی بات چیت اچھا اس کو لے کر جیسے ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرتالیس لوگوں نے یہاں پر فارم بھرا ہے اس میں سے کسی ایک کا ٹکٹ فائنل ہوگا مجھے لگتا ہے پورو ویدان سبا شاید آپ کو چھوٹے گی وہاں پر کس طریقے کی تیاری ہے آپ کی کیونکہ پورانے جتنی لیڈر سے بہت سارے لیڈر سے ایسے بھی آپ کی پورانے پارٹی چھوڑے تھے کیا ان سے آپ کی بات چیت چل رہی ہے کہ آپ لوگ کانگریس میں واپس آجائے ہیں پورو ویدان سبا ہم لوگوں کیلئے چھوٹا ہے یہاں پر ہم لوگ بنائیں گے ایسی تو کوئی بات چیت ہماری نہیں چل رہی کسی سے کانگریس پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں سرخیوں میں بڑی زوروں سے بات چل رہی ہے کہ ٹکٹ لگ بھک ان کے خریب ہونے کی شکتہ نظر آ رہی ہے آپ کی کسی اعلیٰ کمان سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی کانگریس پارٹی سے ٹکٹ دیا جائے یا پھر وہ وہاں پر سٹرونگ رہیں گے اس طریقے کی جو آفوائی چل رہی ہے کیا ہے اس معاملے دیکھئے میں آپ کو آزر شہر جللہ کانگریس کمیٹی کہ نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاس تک ابھی تک مقاری میں کوئی معلومات نہیں ہے اور میرے پاس من کا کوئی میسیج ہے نا میسیج ہے پردیش کانگریس کمیٹی میں ان کے بارے میں آپ سے بات کر ک�땅 آج ہماری بات چیتے ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ مق دشمکس آپ کا نام بھی بڑا زوروں میں چلا پچھلے دن کیا وہ آپ کی صدسطہ رہے پہلے مجھے کیونکہ آج ہماری کاؤنگریس کے نہیں ہیں تو میں ان کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ امکے دشمک ساپ کا نام بھی بڑا زوروں میں چلا پچھلے دن تو کیا وہ آپ کے صدیستہ رہے پہلے کاؤنگریس میں رہے یا ان کے تعلق سے کچھ بات چیت تیسی چلے کیونکہ میں نے دیکھا فیس بک وات ساپ تو بڑا گرمائیا ہوا ہے امکے دشمک یہ بھی نام بڑا زوروں میں چل رہا ہے آج کل کیا ہے فیس بک اور وات ساپ پہ ہی سب کچھ چل رہا ہے لیکن ٹریکٹیکل کچھ نہیں چل رہا ہے امکے دشمک صاحب بھی ہمارے پاس پرویش ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کی بھی میرے پاس ابھی کوئی جانکری نہیں ہے وہ بھی جانکری نہیں ہے اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے مجھے لگتا ہے زیادہ پارٹی آپ کے طرف نظر کرے گی کیونکہ پارٹی کے اندر سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ناراضگی بھی دیکھنے کو مل پارٹی نے مجھے بتا ہے کہ آپ پروہ سے لڑ سکتے ہو آپ کی اچھا ہے تو آپ پروہ سے لڑیے ہم آپ کو مدد کریں گے لیکن میں نے سمجھا کہ ہمارے سب لوگوں سے ابھی ہم بات کریں گے کیا کرنا چاہیے وہاں پہ سترہ لوگوں نے فارم بھر آئے ان سے سب سے ایک بار ہم بات کریں گے اس میں سے اگر سب نے اچھا بتا ہے کہ آپ لڑیے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لڑنے کی پچھلے دیکھا گیا تھا راجن لڑا بابو کے روپ میں دو مرتبہ وہاں سے ہوئی تھی آپ کی سیٹ 2014 سے لے کر 24 تک تھوڑا پروبلم آیا بیچ پہ بجی بی کی سیٹ وہاں پر آئی تو جیسے کہ وہاں پہ سیٹ چھٹے گی آپ چہرہ اُبھر کے وہاں پر آئیں گے جیسے آپ یا کسی کو بھی سیٹ چھٹے گی کسی بھی چہرے کو تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پرچھتا آپ لوگوں کو ملے گا جنتاں اتنا جھوڑے گی آپ کے ساتھ کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا دوہ دار چھوڑا سے چھوڑس ہو گئے دستان گزر گئے دیکھئے لیکن ہمیں امید ہے جنتاں ہم سے جھوڑیں گے کیونکہ ہم گھر میں بیٹھنے والے کانگریس کے کاری کرتا نہیں ہے کانگریس ہر ہمیشہ دستے کے رہیے جنتاں کے ساتھ رہیے عام لوگوں کے ساتھ رہیے اور کانگریس کا کام ہمیشہ سیکولاریزم کا بڑھانے کے لیے کام کرتے ہر سماج کے لوگ ہمارے پارٹی میں کام کرتے ہر تبکے کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جو لوگ ہم سے دور ہیں لوگ آج بھی کانگریس کو مانتے ہیں آج دیکھ رہے نا اسے سب لوگ آج کیوں کانگریس کا نام لے رہے اور کیوں کانگریس میں آنے کی اچھا بتا رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں کانگریس مضبوط ہے ہمارے نیترطوں میں یہاں پہ کانگریس نے اچھا کام کیا ہے ہم نے کافی محنت کی دو سال میں کانگریس کو بڑھانے کی ابھی جیسے الیکشن کا دور رہے گا جو لوگ جیسے میں نے اسے پہلے کہا کہ پارٹی چھوڑ کے گئے پورانے لوگ ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ جو چہرے ہیں آپ اس الیکشن میں آپ یہ چاہیں گے کہ ایسے چہرے واپس آ جائے یا ان لوگوں سے آپ بات کریں گے کہ بھائی آپ لوگ گھر واپسی کر لیجئے جو پورانے نیتر ہے لیکن کسی پارٹی میں بھی نہیں گئے ہیں بلکل دیکھئے پارٹی بڑھانے کے لیے ہم کو جو جو کام کرنا ہے ہم کریں گے ہم سب سے ملیں گے جو جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہم کو ہم منتی کریں گے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ واپس سے کانگریس پارٹی جائن کریں تاکہ ہم کو آج سب سے بڑا ہمارے پاس اس مہایتی سرکار کو ہرانا ہے اس مہاراشتر کو بچانا ہے اس مہا کھوکے سرکار نے جو مہاراشتر میں آتنگ مچا کے رکھئے اس کو ہمیں سب سے بہلے ختم کرنا ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑا ٹاس ہے اور ہم اس بار ہم کو امید ہے جنتہ مہاوکہ ساگاری کے ساتھ رہ گی اور میں آپ کے چینل کے مادیاں سے بھی جنتہ سے گزارش کرتا ہوں گڑنتی کرتا ہوں کہ اس بار سب مہاوکہ ساگاری کے ساتھ رہے اور یہ جو گدار لوگ ہیں اور کھوکے کے لوگ ہیں ان کو اس بار دفن کرنے کے لیے گانڈنے کے لیے ہمارا مہاوکہ ساگاری کا ساتھ دے جیسے کہ وہاں سے جیسے آپ کریں مہایتی کی بات کر رہے ہیں وہاں سے اطول ساویس ایک چھوٹی ہے آدھی شفصنہ ان کا کام کرے گی آدھی راستہ وادی ان کا کام کرے گی وہ بھی تو کچھلی باری سے زیادہ مضبوط وہاں پر نظر آئیں گے تو کامریز ان کو کیسے روک پائے گی نہیں ایک چھوڑ میں مہایتی کے ویروہد میں ہی آج جنتا ہے انڈر کرن ہے جنتا جن لوگوں کے سامنے اوٹی مشنز رکھیں گے اور جن ان کا غصہ مہایتی پر نکالے گے اور مجھے امید ہے کہ اس بار جنتا جو ہے مہایتی کا ساتھ دے گی اگر سے آپ شہر ادرکش ہے آپ کے علاقے میں اس بات ہوئے گی بہت مجھے لگتا ہے اس بار مسلم سٹے اچھی چھوٹ رہی ہے کیونکہ پوروہ سے شاید آپ کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی چہرے ایسے ہیں تو مہاراستور میں آپ کیا لگتا ہے کتنی سٹے لگ بر مسلم ساماتھ پر دیں گے ہم کو لگتا ہے کہ 18 سے 22 سٹ مسلم کمیٹی کو ملنا چاہیے ابھی ایسی ڈیمانڈ رکھے ہیں ابھی اوپر لیڈرشپ اور ہائی کمانڈ کیا دیسیزن لیتا ہے اس کے پر دیکھنا پڑے گا اچھا اس کے علاوہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی دوکٹر غفار خادری صاحب کی بات ہو رہی تھی اب جیسے اگر وہ آ جاتے ہیں کانگریز میں یا کانگریز سے اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جیت کے خریب چلے جائیں گے کیونکہ دوکٹر غفار خادری ایک الگ شخصیت نام اس کے علاوہ کانگریز کا ایک بڑا پاور تو آپ کو لگتا ہے کہ جیت کے خریب پہنچ جائے گی گاڑی دیکھیں انہوں دو ٹائم ایم ایم سے لڑے ہیں لیکن جیت کے تو نہیں آسکے ایسا آج ہم بتا نہیں سکتے کہ جیت کے قریب جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیونکہ آج میں ان کے بارے میں اس سے نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ آج وہ میرے کانگریز کے صدر سے نہیں ہے اسے میں ان کے بارے میں نئے بات کروں گا اچھا ایک آخری سوال میرا ایسا ہے آپ سے ابھی جیسے کہ سمی کرن جس طریقے سے بند رہا ہے ابھی مدے کا اگر ہم دیکھیں آپ کے پارٹ مطلب آپ کی انڈیا لائنز کے طرف سے میرے جو لگتا ہے تنوانی صاحب لگ بک فائنل ہونے کی نظر آ رہے ہیں پچھم سے راجو شندے کا نام بڑا زوروں میں سامنے ہیں ادھر سے آپ کا نام بڑا زوروں میں چل رہا ہے ابھی تینوں سیٹے کے پرچار کے لیے مجھے لگتا ہے دہول گانڈی بھی شاید کیسا آپ کو لگتا ہے کہ سبھی ایک سٹیج پر نظر آئیں گے تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا آپ کے پارٹیوں نہیں اس کا فائدہ بلکل ہوگا کیونکہ ہم یہاں پریانکا گانڈی جی کا روڈ شو کرنے والے ہیں رہول جی کی ایک سبہ لینے والے اور ہمارے جتنی بھی آل انڈیا کانگریس کمیٹی پردیش کانگریس کمیٹی کے ہمارے جو پردیش عدیش ہے نانا پٹولی جی ہے وہ یہاں پر آنے والے ہیں اور مراتوالے کے ہمارے جو نیرکشک ہے جس کو مراتوالے کی کماند دی ہے ہمارے عمید بھائیہ دشموک وہ یہاں پر پورا مراتوالہ سمالنے والے ہیں تو وہ ملکو کا امید ہے کہ اس شہر میں اس بار پھر مہا اگا مہا اگا ساگاڑی کے لوگ زیادے زیادے سنتے ہیں اچھا ایک آخر سوال ایسا ہے پہلے چھتیس سالوں سے آپ سیاست میں کیونکہ جو جتنا پرانا ہوتا ہے ایک سیٹ سے ہم دیکھیں گے کشنچن تنوانی جی ہے پردیف جیسوال جی ہے اور انتیاز جلی صاحب کا نام بڑا زوروں میں جعوید خریشی ہے اس بار 2014 کی لڑات سمجھ میں آ رہے گی لگ تو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم یہاں مہا اگا ساگاڑی کے سب لوگ ملکے ہم کام کریں گے مہا اگا ساگاڑی کا بھی جو امیدوار انہیں نے دیا ہے کشنوانی کو ہم سب ملکے مہا اگا ساگاڑی کی طاقت ان کے ساتھ کھڑے کریں گے اور اس بار ایک سیکولر طاقت اس شہر میں اس جلے میں ہم بنائیں گے اور اس مہاراستر میں مہا اگا ساگاڑی کی سرکار بنائیں گے تاکہ ہم گور گریبوں کو عام جنتوں کو ہم نیا دینے کا کام یہ مہا اگا ساگاڑی کی سرکار سے کریں ٹھیک ہے تینگی سمت یہ تشک یوسف لیڈر صاحب جیسا ان کا یہ ماننا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مہاراست کی جو سرکار ہے وہ انڈیا آلائنس کی بنیں گی اور اس بار جو ہے جو خاص طور سے ادیدی ٹھاکرے ہیں اس کے علاوہ راہل گاندی ہے اور شرط چندرجی پوار ہے ان کی سرکار بننے جا رہی ہے آپ آنے والے وقتوں میں یہ دیکھنا ہے کیا سمیقران مہاراست کا بنے گا آپ لسٹ جاری ہونے کے بعد نہیں سمجھ میں آئے گا کون کون کونگریس پارٹی میں رکیں گے کونگریس پارٹی چھوڑ کر جائیں گے کس کی سرکار آنے والے وقتوں میں بنیں گے اور خاص طور سے جو مہاراست کی ساری نظرے اور انگاباد شہر پر ٹکی ہوئی ہے اس بار پروہ سے کس کو ٹکیٹ چھوٹے گا اور کیا جس کو ٹکیٹ چھوٹے گا کیا وہ مدوار اس بار اپنا جیت کا پرچم لہرہا پائے گا ساری باتیں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے کیامرامنز یا اوڑک کے ساتھ میں الطاف حسین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور انگاباد اپ ڈیوٹس